بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بریڈ چکن چیز بالز کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہو بہت ہی مزیدار ریسپی ہے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول لے لیں گے اب اس میں اٹھ کر لیں گے باولنٹ شیئرڈ چکن 150 گرامز چکن کو جس میں نے ازرک لسن کا پیس جال کے باول کر کے اس کی شیئرڈ پیسز کر لیے تھے اب اس میں اٹھ کر لیں گے ایک ادھر شملہ مرچ ہے اس طرح سے کٹنگ کی ہوئی نمک اٹھ کر لیں گے 1 & 140 ٹی سپون آپ حسبیز آئی کا اٹھ کر سکتے ہیں کالی مرچ پاورڈر جائے گی 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ اٹھ کریں گے 1 ٹی سپون مائنیز اٹھ کریں گے 2 ٹیبل سپون مائنیز اٹھ کرنے سے بھی اس کا ٹیس بہت مزے کا بن جاتا ہے اور اب اس میں اٹھ کر لیں گے موزریلہ اینچے ادھر چیز یہ میں نے شرٹ کر لی تھی اور یہ 1 کپ کے برابر ہے تو آپ نے اس طرح اس کو شرٹ کر لینا ہے تو یہ اٹھ کر لیتے ہیں اور اب اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے سپائسز آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چیز اور چکن اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں دوسری سائٹ پہ لی ہیں میں نے بریڈ کے سلائسز اس کی ایجز کو میں نے سیزر کی مدد سے کٹنگ کر لیا تھا تو وہ مجھے جتنے رکھائیڈ ہوں گے میں اتنے ہی بناوں گی اور ایک بول میں پانی لے لیں گے تو اب آپ نے بریڈ کے سلائسز کو ڈپ کرنا ہے 30 سیکنڈز کے لیے اور اس طرح سے سکیز کرنا ہے اس کا پانی اچھی سے اور اب اس میں اٹھ کر لیں گے فیلنگ اور آپ نے اس کو ٹائٹ لی اس طرح سے بولز بنا لینی ہے اور آپ نے بلکل ٹائٹ لی اس کو بند کر لینا ہے ہلکا ہلکا سا پانی لگا کے تو یہ دیکھیں کتنے اچھی بول بند چکی ایک اور بنا لیتے ہیں اس کو بھی ہلکا سا ڈپ کریں گے اور اس کا پانی اچھی سے سکویز کر لیں گے اب اس میں اٹھ کر لیں گے فیلنگ اور اس کے کورنٹس پکڑ کے اس کو ٹائٹ لی ہم ریپ کر دیں گے اگر آپ سے ریپ نہ ہو رہا تو آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو کمپلیٹلی اس طرح سے اس کو بھی ہلکا سا پانی لگا تو سب سے پہلے بول کو اٹھائیں گے اور انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور یاد رہے کہ آپ نے انڈے کے بغیر اس کو بلکل بھی نہیں بنانا نہیں تو آپ کی بریڈ بالز پھٹ جائیں گے انڈے کے آپ نے ضرور کوٹنگ کرنی ہے تو باقی کی بھی اس طرح سے کوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری بالکل بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو کوکنگ آئل لیا ہے میں نے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائے کر لیں گے 5 سے 6 منٹ تک تو ساری بالز کو اٹھ کر لیتے ہیں اور اس کو فرائے کریں گے آپ نے فورن سے اس کو پلٹ لانی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ بعد اس کو پلٹنا ہے تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن براؤن فار میں ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یاد رہے کہ ہیٹ آپ نے بلکل ہائی فلیم بھی نہیں کرنی ہے تو یہ دیکھیں بالز فرائے ہو چکی ہیں 4 سے 5 منٹ میں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں سپائیڈر کی مدد سے اور آئل اچھے سے آپ نے اس کا نکال لینا ہے تو اس کو ایک پلٹ میں اٹھ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی زبردس بالز تیار ہوئی ہیں تو تیار ہیں بریڈ چکن چیز بالز آپ نے دیکھا کتنی انسٹنٹ ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بند کر تیار ہوتے ہیں آپ اس ریسپی کو اپنے بچوں کے لیے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ